اسلام علیکم this is me ہرولیسٹ حرسیب احمد بھٹی اور آپ کو الحرسیب ایسی سی یوٹیوب چینل میں خوش آمدی کرتا ہوں ناظرین اس ویڈیو بے ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے جسم کو کس طرح سے کھلا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو پاکستان میں ایٹی فائی پرسنٹ لوگ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں بندہ ہوا محسوس کرتے ہیں اور اپنی ہیلپ کے ساتھ خوش نہیں ہوتے کیونکہ ان کے ساتھ کچھ ایسی علامات چاہتی ہوتی ہیں کسی کا سر درد کرتا ہے کسی کی آنکھوں کے پٹھوں کا کھنجاؤ ہے کسی کی آنکھیں درد کرتے ہیں یعنی کہ جسے وہ آپ نے نظر کی کمزوری محسوس کرتے ہیں کردن کے پٹھے کھیچے ہوئے محسوس کرتے ہیں اس کے بعد کندے کے پٹھے کھیچے ہوئے محسوس کرتے ہیں میدہ خراب ہوتا ہے قبض ہوتی ہے گیس کا پرابلم ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ سب ہی مسائل خوشکی کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ خوشکی ہی ہے جس میں آپ کو جکڑا ہو گیا ہے آپ کو اکٹھا کیا ہوا ہے آپ کو کھلنے نہیں دے رہی بڑھنے نہیں دے رہی پھولنے نہیں دے رہی تو ناظرین اس کنڈیشن میں میں آپ کو چھلکے کا استعمال بتاؤں گا کہ آپ چھلکے کا استعمال کر کے کس طرح سے ان مسائل سے چھکارہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چھلکے کا ذائقہ بے ذائقہ ہے دعاپدار ہیں اور اس کا مزاج سردتر ہیں تو سردتر مزاج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ اس میں خوشکی موجود ہوتی ہے نہ اس میں گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی طریق سے خوشکی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور وجود میں گرمی بھی جہنے نہیں دیتا تو اب باتیں ہم علاج کی طرف تو علاج میں ہیں اگر آپ کا میدہ خراب ہے آپ کو کونسٹیپیشن کا پروبلم ہے کبز کا پروبلم ہے تو سب سے پہلے کبز کو ختم کریں گے تو اس کے لیے آپ کو رات کو چھلکا تو استعمال کرنے ہی ہوگا لیکن ساکھ میں کوئی بھی کبز ختم کرنے کے لیے گولی کیپسل یا سفوک کھا سکتے ہیں تاکہ خوشکی کا کچھ حصہ آپ کے پکھانے کے لیے کھارا جو اب چھلکے اس پگول کو آپ روٹین کا حصہ بنائیں اور روزانہ رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے اور کھانے کے دو گھنٹے بعد کام از کم ایک چمچ چھلکے کا ہو دوب میں بگو کر پانچ منٹ تک رکھیں اس کے بعد پیلیں اور روزانہ صوبہ شان اس کا استعمال کریں اور یہاں آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ چھلکے کا استعمال کبز کو کونسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح یہ کبز کو ختم کرتا ہے بلکل اسی طرح یہ کبز کرتا بھی ہے اگر اس کا گلت استعمال کیا جائے بسیکلی چھلکے کو دودھ یا پانی میں اچھی طرح بگو کا رکھنا چاہیے اس کے بعد پینا چاہیے تو کبز ختم کرتا ہے لیکن اگر دودھ یا پانی کم ہو تو پھر یہ کبز کر سکتا ہے تو ناظرین اس کے استعمال سے میں نے آپ کو جو جو امراض بتائیں ہیں پٹھوں کے ہوں آنکھوں کے ہوں دبلے پن کے ہوں تو ان سب بھی امراض میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مان گیا جب آپ کے وجود میں خوشکی نہیں رہے گی گرمی نہیں رہے گی تو جب توپتے آپ کے وجود میں پیدا ہوگی آپ کا جسم بھرنا شروع ہو جائے گا پاری ہو جائے گا اور بدن کھلا ہوا محسوس ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے استعمال کو یقینی بنائیں اور اپنے بدن کو بڑھائیں کھلائیں اور خوشکی کی جکنوں سے نکلیں اور اپنی صحت کو خوشگوار کریں اور زندگی کو انجوائے کریں سو ٹیک اٹھ اٹھ اللہ حافظ